موسیقی اسلام علیکم دوستو آج چار مئی دوہزار پائیس کو سینٹرل بینک آف پاکستان کے گورنر ڈاکٹر رضا باکر صاحب کا تین سال کا ٹنیور ہتم ہو گیا اور حکومت وقت نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان کے اس ٹنیور کو ایکسٹینڈ بھی نہیں کر رہے اور آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ رضا باکر صاحب نے اپنے تین سال جو سینٹرل بینک کے گورنر کے طور پر گزارے ان میں ان کے انیشیئیٹیو کون سے تھے اور کیا وہ عام لوگوں کو بینیفٹ دے پائے یا نہیں دے پائے ڈاکٹر رضا باکر کی تین سالہ پرفارمس پر بات کرنے سے پہلے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ڈاکٹر رضا باکر نے گریجویشن جو ہے وہ ہاورڈ یونیورسٹری یو ایسے سے کی اور اس کے بعد بی ایچ ڈی کے لیے وہ یونیورسٹری آف کیلیفورنیا بارکلے ٹرانسفر ہوئے اور اس کے بعد ان کا آئی ایم ایف میں بہت بڑا ایک کریر تھا اور انہوں نے افریقہ میں آئی ایم ایف کے جو پروجیکٹ سے ان میں لیڈ پوزیشن میں کام کرتے رہے اور آئی ایم ایف سے ڈائریکٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو گورنر سٹیٹ بینک اپوائنٹ کیا اور انہوں نے تین سال میں پاکستان میں فائنینشل انکلویجن پہ بہت زیادہ کام کیا حسوسی طور پر سینٹرل بینک کی یا جو آپ کی جو مانیٹری جو ٹرانزیکشنز ہیں اور مانیٹری آپ کے جو انیشیٹیوز ہوتے ہیں ان کو انہوں نے ڈیجیٹرلائز کرنے کے لیے بہت زیادہ رول بلے کیا اس کے ساتھ انہوں نے راست انسٹینٹ پیمیٹ کا پروسیجن جو ہے وہ لانچ کیا اس کے لیے ایپ انٹروڈیوز کرائی جو آپ کی جو روٹین کی ٹرانزیکشنز ہیں ان میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے اس کے ساتھ انہوں نے فلیکسیبل کرنسی انٹروڈیوز کرائی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایک اور بہت اچھی چیز تھی کہ انہوں نے انڈسٹریل پرموشن کے لیے لون کی جو فیسلیٹی ہے اس کو بھی انٹروڈیوز کرائی ہے سینٹرل بینک میں انہوں نے میڈیم ٹرم انفلیشن آؤٹلوک پر کام کرنے کے ساتھ اسلامی بانڈز کو ایکسپینڈ کیا اور اس کے ساتھ میرا گھر میری کار کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ پبلک کے لیے بھی انٹروڈیوز کیا جو پاکستان کے سینٹرل بینک کی ہسٹری میں اس کی جو فائنینچل انکلویزن ہے یا اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے ان کا جو رول ہے وہ یاد رکھا جائے گا پاکستان کی تاریخ میں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ سینٹرل بینک کا جو مین ابجیکٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرائس سٹیبلیٹی اینڈ ایکنومک سٹیبلیٹی لیکن پاکستان میں ان کے تین سالہ ٹرنیور میں کبھی بھی پرائس پرائسی سٹیبل نہیں رہی ہیں حصوصی طور پر اگر ہم فوڈ انفلیشن کی بات کریں تو وہ پچھلے تین سال میں وہ مسلسل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایکنومک سٹیبلیٹی کی بات اگر کی جائے تو اس میں جو لیڈ فیکٹر ہے ایکسچینج ریٹ اور پاکستان میں ایکسچینج ریٹ بہت ہائی ہو گیا مطلب پاکستانی کرنسی کی ویلیو ہر اگلے دن کم ہوتی جا رہی ہے اور جو ہی آپ کی کرنسی دی ویلیو ہوتی ہے تو اس سے آپ کا جو ڈیٹ ہے اس کا برڈن بھی بڑھ جاتا ہے آپ کا جو ٹریڈ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے ان کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر سینٹرل بینک پرائیویٹ سیکٹر کو کریڈٹ کی فسیلیٹی دیتا ہے تو وہ ایمپلائیمنٹ جنریٹ کر کے بھی ایکنومک سٹیبلیٹی کو انشور کار سکتے ہیں لیکن ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا کریڈٹ کا پوشن بھی بہت کم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی مانیٹی پالیسی یا سپلائی آف منی کا جو میجر پوشن ہے وہ گورنمنٹ ان سے لے لیتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایکانومی میں ریئر ٹرم میں کانٹیبیوٹ بھی نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ سینٹرل بینک ایک انڈیپینڈٹ ادارہ ہوتا ہے جو کنٹری میں پرائیویٹ سٹیبلیٹی اور ایکنومک سٹیبلیٹی کے لیے کام کرتا ہے لیکن غریب مالک میں جو پولیٹیکل ڈسیئن ہے وہ ایکنومک ڈسیئن پر اوبرویٹ کار جاتے ہیں اس لیے اگر کوئی ہائیلی کھالیفائیڈ بندہ بھی سینٹرل بینک میں آتا ہے تو جب تک اس کو انڈیپینڈنس نہیں ملے گی شاید وہ پبلک کو اس کے ریئر ٹرم میں وہ دلیور کرنے میں ناکام ہو جائے موسیقی